بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ جو اس کے کلاس لی ہے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشنر کی اس ساری دنیا نے دیکھی اور پوری میڈیا کے اندر یہ معاملہ رپورٹ ہوا ہے دیکھیں اب آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے یہ اس ٹائم بڑا بڑا ہی اہم ترین کیس ہے اور بڑی اہم ترین سماعت ہو رہی ہے الیکشن کمیشنر کے معاملے کے اوپر جو عمران خان نے کارڈ کھیلا یہی وہ کارڈ تھا دیکھیں یہی وہ کارڈ تھا یہ عمران خان نے کہا تھا کہ میرے پاس ابھی بھی ایسے کارڈ موجود ہیں کہ میں جب ان کو کھیلوں گا میرے پاس ایسا سا کارڈ ہے کہ میں نے جب چلانے ہیں تو شہواہ شریف کی نیندے حرام ہو جانی اور بالکل ایسا ہی ہوا یہی وہ کارڈ تھا عمران خان نے جس طریقے سے پنجاب اور کیپی اسمبلی ڈیزولو کی ان کو توڑا تحلیل کیا اس کے بعد نوے روز میں الیکشن کروانا یہ آئین کی ذمہ داری کے مطابق الیکشن کمیشن اس کا پابند ہے الیکشن کمیشن کوئی بانہ نہیں مار سکتا یہاں پر اب سپریم کورٹ نے اس کو رگڑا دیا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشنر کو ڈنڈا دیا یہ وہی چیف الیکشن کمیشنر ہے دیکھیں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ وہی چیف الیکشن کمیشنر ہے سکندر سلطان راچہ جو عمران خان کہتا ہے کہ مجھ سے زبردستی لگوایا کیا وہ جنرل باجبہ نے اس کا نام بھیج دیا دیکھیں پہلے آپ اس کو یہ کیسے لگا یہ آپ سمجھ لیں اصل میں جب عمران خان حکومت میں تھا عمران خان اور شباہ شریف کے درمیان مسئلہ چلنا تھا الیکشن کمیشنر کی تائناتی کا کہ کس کو لگایا جائے عمران خان نے اپنے نام دیئے شباہ شریف نے اپنے نام دیئے کسی کے اوپر اتفاق نہیں ہوا جنرل باجبہ نے پھر ایک تیسرہ نام دیا جنرل باجبہ نے اور وہ نام تھا یہ جو اس ٹائم چیف الیکشن کمیشنر ہے سکندر سلطان راچہ اس کا نام دیا عمران خان نے کہا کہ یہ ٹھیک آتمی ہے جنرل باجبہ نے کہا بلکل نیوٹرل آتمی ہے اور نیوٹرل کام کرے گا اور آگلے جو الیکشن ہوں گے بڑے صاف شفاف فری انفیر ہوں گے اب اس کی کرتوتیں چیک کریں یہ اصل میں عمران خان کے خلاف ہی لگایا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف جب کبھی اس کو استعمال کرنا پڑا چیف الیکشن کمیشنر کو اس کو استعمال کیا جائے یہ وہ لگانے کا مقصد تھا جس کو لگایا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا اب عمران خان کے خلاف جو بھی کیس وہ چاہے توہینِ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کا کیس عمران خان کے خلاف ہر طرح کیا کیس الیکشن کمیشن سے کھولا گیا لیکن انہوں نے جو بھی کیس کھولا جس کا بھی فیصلہ کیا فورن فنڈنگ کا اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے فورن فنڈنگ پوری تحقیقات کی اسی طریقے سے باقی پارٹیوں کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا کی پارٹی کی اسی طرح سے ان کی فنڈنگ کی تحقیقات ہوتی اور اسی طرح سے ان کا ریکارڈ سامنے رکھا جاتا پورے بینک اکاؤنٹس اور تمام ڈیٹیلز ادھر تو اس نے ڈنڈی ماری لیکن عمران خان کی فورن فنڈنگ کا کیس سنا دیا اور عمران خان کی نا اہلی جاری کرتی ایک ریفرنس ڈال دیا اس میں بھی عمران خان بچ گیا عمران خان کو آئینی اور قانونی جو ماہرین نے مسورہ دیا اس کے مطابق کام کیا اور عمران خان اس میں سے نکل گیا پھر توہینے الیکشن کمیسن کبھی اور ریفرنس نہ اہلی کا ریفرنس اور عمران خان کے بندے ڈی سیٹ کرنا ان کو ڈسکوالفائی کرنا یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں لیکن جو جو فیصلے دیکھیں یہ آخر کار یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹانے کے لیے جو جو فیصلے کرتے گئے عمران خان پپلر ہوتا چلا گیا عمران خان دن بہ دن پپلر ہوتا چلا گیا اب سپریم کورٹ کے اندر یہ بڑا اہمدرین کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر یہ معاملہ پہنچ گیا ہے کہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے آپ نے الیکشن اننانس کرنا ہے لہور ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا تھا لہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد نے بڑا زبردست اور بڑا شندار کیس لڑا اس کو سمجھا سنا اور پی ٹی آئی کے وکیل نے بڑا زبردست وہاں پر دلائل دیئے آرگومنٹ دیئے اور عمران خان یہ کیس جیت گیا لہور ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن اس چیز کا پابند ہے اس چیز کا پابند ہے کہ نوے روز کے اندر وہ الیکشن کروائے نوے روز کے اندر الیکشن کروانا اس کی آئینی ذمہ داری ہے یہی معاملہ پہنچا ہے سپریم کورٹ میں جب انہوں نے یہاں پر نہیں کیا عمران خان چلا گیا ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس لے کے اور اس طرح کا جو معاملہ بڑا سنسٹیو میٹر ہوتا ہے اب عمران خان لے کے گیا ہے تو وہاں پر چیف الیکشن کمیشنر کو طلب کیا گیا اور اس کو بتایا گیا اس کے سامنے سارے معاملات رکھیں گے کہ آپ نے نوے روز میں الیکشن کروانے ہیں یہاں لہورہ ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں آپ نے ہر صورت میں کروانے ہیں اور نوے روز کے اندر الیکشن نہ ہوئے پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کا حشر کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں عدالت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی اس کا کیا مطلب ہے بڑا واضح مطلب اب یہ واضح طور پر اس ٹائم فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ نہ اہل خرپٹ چوروں اور ڈاکوں کا ٹولہ ملک کے اوپر مسلط ہو گیا اس کی نہ تو کوئی پبلک آتھورٹی نہ پبلک پاور ہے ان کے پاس نہ اس کی کوئی مورل آتھورٹی ہے نہ اس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہے آ کے یہ بیٹھ گئے ہیں چور دروازے کے ذریعے سے اب عدالتیں بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں عدالتوں سے بھی اب ان کی عدالتیں بھی ان سے جان چھوڑانا چاہتی ہیں کیوں کہ ان کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں مہنگائی کے اور باقی تمام ملکی حالات کے اسی وجہ سے چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشنر صاحب آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے آپ اس کے پابند ہیں آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں عدالت آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی اب یہ بڑا کلیرلی بتا دیا گیا الیکشن کمیشنر کو کہ آپ نے الیکشن کروانے پنجاب اور کیپی کے اندر اب یہ معاملات جا رہے ہیں آخر کار گیم ختم ہونے کی طرف معاملہ اب جا رہے ہیں کیونکہ اب الیکشن سے یہ ہٹ نہیں سکتے الیکشن سے یہ اور زیادہ بھاگ نہیں سکتے الیکشن کو یہ اور زیادہ دلے کر نہیں سکتے اب یہ ان کے اوپر ذمہ داری بن گئی ہے اور ان کے اوپر پابندی آ گئی ہے جو عدالتوں نے ان کے اوپر لگائی ہے کہ آپ نے ہر حال میں ملک کے اندر الیکشن کروانے نبے دنوں کے اندر اچیف الیکشن کمیشنر دیکھیں جیسی ماں پر پوری سمات ہوئی وہاں پر پورا معاملہ ختم ہوا اور ایک ایک چیز اور آپ یہ اندازہ کریں کہ وہی بہانے مارے چیف الیکشن کمیشنر نے جو اس کو رانہ سناولہ نے کہا تھا وہی بہانے سیم وہی سکرپٹ وہی سکرپٹ پہنچا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر تک چیف الیکشن کمیشنر نے وہاں رونا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس تو بندے نہیں ہمارے پاس تو ستاف نہیں عدالتیں ہمیں آرز نہیں دیتی اس کے لئے ستاف نہیں دیتی فانانس منسٹری جو عصاق دار ہمیں پیسے نہیں دیتا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہمارے پاس فانڈز نہیں اسی طرح سے جو ڈیفنس منسٹری ہے وزیر دفاع یا انٹیریر منسٹری رانہ سناولہ ہے وہ ہمیں سیکیورٹی کے بندے نہیں دیتے ہمیں نفری نہیں دیتے پولس اور فوج نہیں دیتے ہم کیسے کروا دے الیکشن یہ وہی رونا رنڈی رونا وہاں پر چیف الیکشن کمیشنر کا جو وہی سکرپٹ جو کہ رانہ سناولہ نے پہلی بتا دیا تھا ٹی وی ڈاک شو میں انٹرویو میں کہ یہ یہ وہ یہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی جس کی بات کرے گا الیکشن کمیشنر کہ اس کے پاس راستے ہیں وہی سیم سکرپٹ اٹھا کے انہوں نے الیکشن کمیشنر کو بھیجا اور الیکشن کمیشنر نے وہی رام کانی یہاں پر سنا دیا وہی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورا نیکسس ہے ان کے درمیان پورا نیٹوک ہے پورا کارڈینیٹ کر کے آپس میں یہ چل رہے ہیں جس کے اندر یہ الیکشن کمیشنر پورا کا پورا ملاویس ہے لیکن اب یہ ان کی جان نہیں چھوٹنے والی کیونکہ اگر یہ الیکشن نہیں کرواتے تو آٹیکل چھے لگ جانا ہے ان کے اوپر موسیقی